یہ رش دیکھ رہے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد کے مناظر ہے دیکھیں ماشاءاللہ چاروں طرف سے سین بھرا ہوا ہے حرم کا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کس طرح سے تقسیم ہو رہا ہے آجی صاحب ایک ہم نے اٹھا لیا آجی 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 یہ دیکھ رہے ہیں مارا ماری ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں نعیم خان بھائی انڈیا سے آئے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے ابھی مجھے انہوں نے راستے میں پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کافی فائدہ ہوا ہے ان کو اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللہ چوہان مکت و مکرمہ سے آج چار ربی الاول جمعہ کی صبح ہے فجر کی نماز جو حرم شریف کے اندر پڑھیں گے آج کا بیلوگ جو ہے جمعہ کا ہم فجر کی نماز سے شروع کر رہے ہیں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھے گا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آج کے بیلوگ کے اندر جمعہ کی نماز بھی ہم شامل کریں گے فجر کی اذان ہو چکی ہے لوگوں نے یہیں پر صفے لگا لیے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس طرف سے پورا سین بھرا ہوا ہے اندر کے راستے تقریباً بند ہیں حرم کے اندر جانے کے لیے تو باہر ہی سین کے اندر ہم جو ہے فجر کی نماز عطا کریں گے اور آج کیا صورت حال ہے فجر کی نماز کے بعد وہ بھی آپ کو دیکھائیں گے فجر کی نماز کا انتظار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ رنچ دیکھیں آپ پورا سین بھرا ہوا ہے لوگوں سے کچا کچ ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ عوام الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بکشا ہے کہ فجر کی نماز حرم شریف کے اندر ادا کریں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی قابت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب موسیقی یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ یہاں پر سبیل ہو رہی ہے فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت ناشتے کی سبیل ہوتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ظاہرین لائن سے ناشتہ وقیرہ یہاں سے لے رہے ہیں ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں پر سبیل کرتے ہیں اگر آپ سبیل کرنا چاہے تو آپ بھی سبیل کر سکتے ہیں یہ جی اس طرف جو ہے بڑے اچھے ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں ان کے پاس آپ جائیں گے اور کہیں گے بھی ہمیں جو ہے پیکٹس چاہیے اتنے تو انہوں نے حساب اچھا رکھا ہوا ہے مرخان میں فی پیکٹس جو ہے آٹھ دس ریال کا ہوتا ہے یا پانچ چھ ریال کا ہوتا ہے جتنے بندوں کے لیے آپ کو چاہیے وہ آپ کو پیک بنا کر دیں دیں گے پھر یہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں پھر جو ہے آپ ان کو جو ہے تقسیم کر دیں فجر کی نماز کے بعد یہ مناظر ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ رش حرم کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف سے جو اسے ان بھرا ہوا ہے لوگ واپس آ رہے ہیں اپنے ہوتلز کی طرف یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ یہاں پر گروپ کھڑا ہوا ہے بہت امیرین کا جنابی علی یہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں نائیم خان بھائی انڈیا سے آئے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے ابھی مجھے انہوں نے جو ہے راستے میں پکڑ لیا اور کہا آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کافی فائدہ ہوا ہے ان کو ہماری ویڈیوز سے بہت فائدہ ہوئی ہے بہت فائدہ ہوئی ہے میں نے برا جانکاری جہنی کی ویڈیو سے لیا بس دعا میں یاد رکھیے گا بس یہی ہماری کمائی دعائیں اللہ خوش کرے اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار قابط اللہ کی زیارت نصیب فرمائے یہ نظاریں دیکھیں جناب ماشاءاللہ زائرین مہتمیرین فجر کی نماز پڑھ کے اپنے ہٹلوں کی طرف رما دما ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بلڈنگ کے اندر کچھ ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں صبح کا ناستہ وغیرہ ملتا ہے آجا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس بلڈنگ کے اندر اچھے ریسٹورنٹ ہے جہاں پر آپ کو پاکستانی انڈین ناستہ مل جائے گا سینٹویش وغیرہ مل جائے گی تو صبح کی جو ہلکی پھل کی چیزیں کھانے کی آپ کو اس بلڈنگ کے اندر آرام سے مل جائیں گی تو ماشاءاللہ یہاں پر آپ کو ایک سے ایک شاب ملے گی سامان خریدنے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے ماشاءاللہ اچھا یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ عبائی وغیرہ بھی ہیں اکثر ہماری بہنیں جو اسوال کرتی رہتی ہیں عبائیوں کے بارے میں تو انشاءاللہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا اس کے اندر ریٹ وغیرہ ملتے ہیں اور کیا قوالٹی ہے ان کی اچھا یہ آپ نے جانا ہے فرسٹ فلور پر یہ گرانڈ فلور ہے اور یہ فرسٹ فلور اور اس کے جو ہے تین چار فلور ہیں اور سب فلور کے اندر شابس ہیں دکانے ہیں ابھی ہم پہنچکے ہیں فرسٹ فلور اور اس کے بعد تھرڈ فلور پر جائیں گے اوپر اوپر جو ہے ریسٹوڈنٹ کا اریا ہے یہ ایریا ہے یہاں پر جو ہے ریسٹوڈنٹ ہے یہ دیکھیں یہ آشور ہے اور اس طرف جو ہے سامنے تو بہت زیادہ یہاں پر جو ہے ریسٹوڈنٹ ہے جہاں پر آپ کو جو ہے ہر چیز مل جائے گے کھانے پینے کے لیے جوز چاہیے فریش جوز مل جائے گے آپ کو پرانٹھے وغیرہ مل جائیں گے آپ کو یہاں پر آپ کو جو ہے بنگلہ دیشی کھانے بھی مل جائیں گے یہ دیکھیں نہیں یہاں پر آپ کو مٹھائیاں بھی مل جائیں گے آرام سے ٹھیک ہے جی اور پرانٹھی وغیرہ ٹھیک ہے جی یہاں پر جو ہے لوگ نشتہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پر یہ دیکھیں کھانا وغیرہ ہے اور یہ بھائی جو پرانٹھی بنا رہے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی کھانا دے ہوئے آرام سے مل جائے گا اس ایرے کے اندر کھانا بھی دکھا دوں یہ دیکھیں یہ سینڈویچ ہے اور یہاں پر آپ کو دال چاول اور سالن مکس سبزی اور یہاں پر چکن وغیرہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو آپ کو مل جائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے جی چکن تکا بھی ہے اور کباب بھی ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک چیز جو ہے یہاں پر مپڑی ہے ناشتے کے لیے کھانے کے لیے یہ بلکل حرام کے سامنے ہیں اور یہ جو ہے پناٹھے پکرے ہیں صبح کے ٹائم آلو پناٹھا سادے پناٹھے ماشاءاللہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہاں تو میرے زائرین صبح کے وقت ناشتہ کر رہے ہیں میں نے سوچا یہ بھی آپ کو انفرمیشن دے دی جائے تاکہ جو ہے اگر آپ ناشتہ کریں آپ کے لیے آسانی ہو جائے آپ کو پتا چلیں یہ مارکٹ جو تین چار منزل ہے ہر اس کی منزل فل ہے دکانوں سے اور اب ہم باہر جا رہے ہیں جیسے ہی باہر نکلیں گے تو سامنے حرم ہوگا جیسے ہی باہر نکلیں گے سامنے حرم ہے تو یہ مارکٹ جو ہے حرم کے قریب ترین ہے جہاں پر آپ کو انڈین بنگرہ دیشی پاکستانی کھانے جو ہے آرام سے مل جائیں گے کیونکہ اکثر ہمارے بھائی جو ہے پاکستانی انڈین لوگ کہتا ہے کہ ہمیں مرچی والا کھانا چاہیے چٹ پڑا کھانا چاہیے تو آپ کو جو ہے اس بلڈنگ کے اندر اب راج صفوہ کے اندر ملے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لاکٹ آور کے ساتھ ہے اس کی یہ بھی انٹریس ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہے میں نے آپ کو دکھا دیا یہ ایریا اور آپ کو مزید جو ہے نشاندہی کے لیے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے وی سی تھری وی سی تھری کے بالکل بیک سائیڈ یہاں پر دیکھیں جناب یہ دیکھنا جی اسلام علیکم ابھی ہم آ چکے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے فجر کے نماز کے بعد کے مناظر میں نے آپ کو دکھائے اور ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے اور جمعہ کے بعد کیا صورتحال ہے وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں اور سامنے مجھے حرم جو بند نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں آج کیا صورتحال بنتی ہے سامنے جو انٹری نہیں ہے صفہ مروہ کی طرف جانا پڑے گا یا تو وہاں اس طرف جو بیسمنٹ کے اندر جانا پڑے گا ہمیں میرے خیال میں بیسمنٹ میں چلتے ہیں کیا خیال ہے چلیں جی بیسمنٹ میں چلتے ہیں بیسمنٹ کے اندر جمعہ پڑھیں گے جلدی تنا بند نہیں ہوتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حرم کے اندر رش ہے اور اب جلدی ہمیں آنا پڑے گا آج میں پہنچا ہوں تو یہ صورتحال ہے تو کم از کم دس بجے بندہ آرام سے آ جائے تو میرے خیال میں جگہ صحیح سے مل جائے گی حرم کے اندر یہاں سے انٹری کریں گے دیکھتے ہیں کہ بیسمنٹ کے اندر جاتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں بیسمنٹ کے اندر نماز پڑھیں گے نیچے بیسمنٹ بھی مجھے فل نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پر جگہ مل جائے گی ہمیں بیٹھنے کی انشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں بیسمنٹ کے اندر یہ سکون ہے کہ یہاں پر ایسی فل ہے کھنڈا محول ہے آرام سے ہم بیٹھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں جگہ ہے بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر لیکن میں کوشش کرتا ہوں آگے جو ہے جہاں پر کالین ہے وہاں پر ہمیں جگہ مل جائے ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی جگہ مل گئی ہے الحمدللہ یہ دیکھ رہے ہیں آشاءاللہ بیسمنٹ بھی جو چاروں طرف سے فل ہو چکا ہے براو ہے جو مو سے دیکھیں اللہ یہ دان ہو رہی ہے حیعا لنفلا امامنا وولی امرنا لما تحبه دلللہ من الاخوال والاعمال يا حی يا قیوم اللہم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللہم اوفق ولي عهده فيما اوكل إليه واجعل فيه الخیر بالبلاد والعباد اللہم اصلح احوال المسلمین في كل مكان واجعلهم شاکرین لنعم مدنین فيها حلی الحمدللہ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے جمعہ کی نماز کے بعد کے مناظر ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر یہ فاؤنٹن وغیرہ چل رہے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے کچھ لوگوں نے باہر بھی نماز پڑھئی ہے دیکھیں ایک آلین بچھے ہوئے ہیں اور وہاں پر لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ حرم جو ہے تقریباً بارہ بجے تک بند ہو گیا تھا مکمل اندر سے نا ماشاءاللہ لیکن جنہوں نے دھوپ کے اندر نماز پڑھئی ہے بہت مشکل ہے دھوپ کے اندر فرص تو ڈھنڈا ہوتا ہے لیکن اوپر سے جو سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے نا وہ بڑا تکلیف دیتی ہے بندے کو تو اس لئے جمعہ کی نماز کے لیے آپ جلدی آ جایا کریں تقریباً دس بجے تک حرم میں آپ پہنچایا کریں رشت دیکھ رہے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد کے مناظر ہے دیکھیں ماشاءاللہ چاروں طرف سے سین بھرا ہوا ہے حرم کا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ رشت ذرا آپ ملاحظہ کریں نماز کے بعد کے مناظر کس طرح سے ہیں دیکھیں چاروں طرف سے سین بھرا ہوا ہے حرم کا چاروں طرف سے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو قابط اللہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین یارب یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ بندہ جو ہے ٹیشو پیپر تقسیم کر رہا ہے ٹیشو پیپر کس نے جو ہے سب ہی لگائی ہوئی یہاں پر تو ما شاء اللہ یعنی کہ نیکی کے کام کرنے میں جو ہے کوئی بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے آپ تقسیم کر سکتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے یہ بھائی جو ہے ما شاء اللہ ٹیشو تقسیم کر رہا ہے کہ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ٹیشو کی پسینہ نکلتا ہے گرمی میں تو پسینوں کو پونجنے کے لئے ٹیشو استعمال کریں یہ دیکھیں جناب یہاں پر پانی تقسیم ہو رہا ہے پانی کی سبیل ہے اس طرف آدمی پانی لے لیتے ہیں آسا اللہ رس دیکھیں زائرین کی رس دیکھیں آرام سے بھائی آرام سے پکڑ لیتے ہیں پانی ایک ایک پانی دے دو بھائی یہ دیکھیں ما شاء اللہ کس طرح سے تقسیم ہو رہا ہے آجی صاحب ایک ہم نے اٹھا لیا آجی 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 یہ دیکھ رہے ہیں مارا ماری ما شاء اللہ اور یہ دیکھیں مارا ماری اس کے ساتھ بھائی کس طرح سے آجی جو ہیں پانی کو لوٹ رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے تھنڈا پانی باند رہے ہیں جنب تھنڈا پانی یہ آپ دے سکتے ہیں تھنڈا پانی ماشاء اللہ تو یہی رونے کے ہیں حرم شریف میں یہاں پر کہیں پر پانی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے کہیں پر کھانا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ بلاد الحرمین ہے اللہ کا گھر ہے امان امان ہے یہاں پر امیت کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ